نصیمہ جانبِ پتحا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن مشرف گر چشد جامع زِ لطفش خدا را ای کرم بارِ دگر کن میرے امام آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے سگدُ الادقیہ سگدُ الابرار سگدُ الاوتاد سرکارِ محبوبِ سبحانی خد بربانی شہبازِ لا مکانی سگدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراجِ مبارک پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں طلب کا مو تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرہ کرم کامل ہے یا غوث پھر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو حضور غوثِ عظم کا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا فرماتے ہیں کہ جو تیرے ذکر سے ظاہل ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث فرماتے ہیں حضور غوثِ عظم کہ جو میری تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں میرا امام کہتا ہے کہ ملک مشغول ہیں ان کی سنا میں جو تیرہ ذاکر و شاغل ہے یا غوث میرے امام کہتے ہیں کہ جو کرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث فرماتے ہیں غوثِ عظم کی مجھ سے جو مانگو گے ملے گا میرا امام کہتا ہے میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں کہا تُو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث اللہ کے لاکلاک شکر و احسان ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی ایمان کی آنکھوں سے دیکھنے کے جن کو طاقت دی ان کے دربار کی نوکری کا شرف بھی عطا فرمایا آئیے ایک دوسرے سے قریب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں میں سلام کروں اور آپ جواب دیں میرے بڑے بھائی بہتی خوبصورت نظامت کرتے ہیں ان کی آواز میں تو بڑا پریشر ہے میں تو بڑا تھکا ہوا آدمی ہوں اور میری کچھ آواز بھی شستہ ہے یوں کہیں کہ چھوٹی سانس ہے میری اور بلتی شائستہ اور سنجیدہ انداز میں بات کرنے کا میں اہل ہوں شاید ای بجے کی دور تک کے لوگ سنتے ہیں ابھی اس وقت آپ کو یہ آواز شاید اچھی نہ لگے لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے گھر کی طرف جائیں تو یہ آواز آپ کے تاقب میں آپ کے پیچھے پیچھے گھر تک جاتی ہے میرا کام ابنا راہ حسانہ کلانہ بڑے صحیحے سے آپ سنتے ہیں اسی لالش میں اس شہنشاہ کے دروار میں حاضری بھی ہو جاتی ہے اور ان مقدس علماء اکرام کی بارگاہ میں بھی کچھ لمحے بیٹنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اللہ میری اس نسبت غلامی کو قبول فرمائے اور ان مبارک شخصیتوں کو جو علمِ رسول علمِ علی علمِ رضا کے وارث ہیں اللہ ان کے فیضان و کرم کو اور دبالہ فرمائے اور آپ یہاں پر جلسے میں ایک ہنگامہ آرائی کی صورت میں نہیں بلکہ کچھ سیکھنے ایک انشٹیٹوٹ ہے ایک کالیج ہے ایک کانمنٹ ہے ایک درسگاہ ہے ایک خانقاہ ہے ایک کیمپس ہے ایک لوج ہے ایک گراؤنڈ ہے جہاں آپ کچھ سیکھنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے مجھے یقین ہے کہ آپ بہت خوش ہوں گے اور اپنی ذات پر مبارک بات پیش کریں گے تفریحِ تباہ کے لیے آپ یہاں پر نہیں آئے ہیں حضور کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو اس چراغ کی لوگ کو تیز کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے مل کر کے تیار ہیں آپ لوگ دروش شریف پڑھیں گے انشاءاللہ میں پہلے سلام کرلوں پھر سے آپ کی محبت میں توڑی سی آواز اپنی یہاں تک پہنچا دیئے گا تاکہ وہ سمانت کو میں ان علماء کرام کے حوالے کر دوں پھر اس آواز کو سرکارِ محبوب داتا شاہ صاحب قبلہ کی دہلیس کے توصل سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ تک وہ آواز پہنچتی ہوئی ہم اور آپ دیکھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ بس میرا کام ہو گیا آپ نے میری سلامتی کی دعا کر دی اب بس آپ بھی سلامت رہیں میں بھی سلامت رہوں دیکھیں حضور پر درود پڑھنے کا معاملہ ہے ایک عظیم اور بابقار اور مستنش شخصیت نے پانچ سات منٹوں میں ایک جملہ دیا جو ان کی تقریر میں پنہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بھی ریوست کریں ذرا سا اگر ہم آپ کے علاقے کی زبان نہیں جانتے منگالی تو آپ بھی بہت زیادہ اردو نہیں جانتے اس کلیے کو غلط ثابت کر دیجئے گا ہم جب بھی حضور کا نام لیں آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے اور کوئی جب مدینہ کا نام آئے طلب جایا کریں آپ ٹھیک ہے آپ کا یقیدہ باور کرایا حضرت نے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں آواز پہنچی میری ذرا آپ بھی میری آواز سے آواز ملائیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں حضور کو پتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں آپ اب اس عقیدے کو فالو کریں تو دو بات بتا کر کے پھر ایک بات نظامت کے حوالے سے پھر ایک دو شیر جو آپ کی سماتوں کے میار کے لائک ہوں گے میں اسے ڈھونڈ کر کے آپ تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ اس مبارک شعور اور فکر کے پنجڑے میں اس سے مبارک لہجے میں باتیں کر سکیں دیکھیں حضور کو ہمارے ہونے کی خبر ہے آپ کے آنے کی خبر ہے یہاں بیٹھنے کی خبر حضور کو ہے آپ کے جانے کی خبر حضور کو ہے یہ صوبہ بنگال بیہار اور جھارکھن اوریسہ کی زمین کا یہ ماجون ہے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ یقین کر لیں کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کی حضور کہاں ہیں لیکن حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اگر یقیدہ آپ پر غالب آ گیا تو آپ جس گھر میں داخل ہوگے داخل ہونے سے پہلے اس گھر کی بے برکتی باہر چلی جائے گی برکتیں اس گھر میں قیام کر لیں گی آپ جس ہاسپٹل کے قریب سے گزرو گے مریضوں کو اللہ شفاہ عطا فرما دے گا جس سوکھے ہوئے پیل کے قریب بیٹھ جاؤ گے اس کی پتیاں تازہ ہو جائیں گی جس بیمار سے باتیں کروں گے اس کو صحت واپس ہو جائے گی جس نحوست والی زمین پہ ٹھوکر مار دوگے اللہ وہاں برکتوں کی بارش کرے گا کب جب آپ کے یہ نظریہ ہو جائے گا ہمیں یہ نہیں پتا کی حضور کہاں ہیں حضور کو پتا ہے کی ہم کہاں حضرت کی تقریر کا پلیٹ فارم یہی ہے ایک بات سنیں آپ اسے فالو کریں آپ نہ تھی کوئی لطیفے نہ ہی کوئی قیقہوں کی محفل ہیں سنیں جب حضور دیکھ رہے ہیں تو بات تو حضور کی ہونی چاہیے ایک ملک ہے جسے کہتے ہیں یمن کیا کہتے ہیں زور سے یہ نام لیں حضور نے اس ملک کے لیے دعا فرمائی ہے ملک شام و یمن کے لیے یمن میں ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں بلخ جہاں ابراہیم بن ادھم رہتے تھے اب وہ مسقط قمان میں آرام کر رہے ہیں یمن کی زمین میں ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں بلخ وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا علامہ علی بلخی علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں میرا سر ہے اور میری اصلاح کریں اور آپ آئے ہوئے ہیں تو آئیے کچھ باتیں کریں اسی شہر میں ایک عالم دین ہے ان کا نام ہے علامہ علی بلخی کیا نام ہے سب لو بولے کیا نام ہے علامہ علی بلخی ان کا نام ہے رمضان کے مہینے میں ان سے ایک شخص نے ایک سوال کیا ایک مسئلہ پوچھا اے علی بلخی ذرا یہ بتائیں اگر رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی الٹی ہو جائے متلی ہو جائے قے ہو جائے اندر کا کھانا باہر آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلے تو آپ مفتیان کرام سے اس مسئلے کو دریافت کر لیں تو یہ بتائیں گے کہ اگر تھوڑی سی الٹی ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر مو بھر الٹی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا سمجھ لیا آپ نے ان کا سوال یہی تھا بولے اے علی بلخی ذرا یہ بتائیں کہ تھوڑی سی الٹی ہونے پر کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو علی بلخی نے فرمایا کہ ہاں ٹوٹ جاتا ہے بہت غور سے میری بات کو سن لیں علی بلخی نے فرمایا کہ ہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹتا نہیں ان کی زبان سے نکل گیا ہاں ٹوٹ جاتا ہے اتنا کہا تو وہ اپنے گھر چلا گیا علی بلخی اپنے گھر چلے آئے علی بلخی کہتے ہیں جب میں رات میں سویا تو خواب میں حضور تشریف لائے میں کیوں کہوں آپ سے آپ سبان اللہ کہیں جس کے خواب میں حضور آئے ہیں وہ ضرور سبان اللہ کہتا ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ حضور میرے بھی خواب میں آ جائیں وہ بھی سبان اللہ کہتا ہوگا آپ تو حضور کے عاشقوں کی فیرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو عاشقوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے جب جب حضور کا نام آئے سبان اللہ کہنا چاہیے علامہ علی بلخی کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا علی بلخی تُو نے دن میں غلط مسئلہ بیان کر دیا راتوں کو دو دو بجے رات تک موبائل کا استعمال کرنے والوں برہنا تصویروں سے اپنے کمرے کی کھلکیوں کو بند کر کے اپنی آنکھوں کو گندہ کرنے والوں اپنی آنکھوں کو اتنی آلودہ نہ کر لو کی حضور کبھی خواب میں نظر نہ آئے اتنا دل گندہ نہ کر لو کبھی حضور کی محبت تمہارے دل تک نہ آنے پائے اتنا جان لو کھلکیاں بند ہیں لیکن نقیدہ وہی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کی حضور کہاں ہیں حضور کو پتا ہے کی ہم کہاں تمہارے سوچنے کی خبر بھی حضور کو ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کے اس نا جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں ان کے اس نا جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں نعرے تکبیر بیٹے بیٹے نعرے رسالت ماشاءاللہ حضرت علماء شاہ مفتی زبیر احمد صاحب تشریف لائیں حضور بیٹے اجازت دے اور میں تمامی منتظمین کی طرف سے استقبال کرتا ہوں حضور کرم فرمایا اجازت دے مولانا کمان الدین صاحب قبلہ اپنے تمام طرف متوسرین کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضور کرم فرما میں آپ کی زمان نہیں سمجھتا لیکن آپ میری سمجھتے ہیں تو کم سے کم اصلاحی کرتے رہیے گا ذرا محبت سے کہہ جائیں سبحان اللہ بات سمجھ لیں تاکہ آپ کل یہاں سے کسی دکان پر جائیں تو حرام پیش کرنے والی نوٹ کو آپ یہ کہہ کہ ٹھوکر مار دے کی حضور دیکھ رہے ہیں گالیاں دینے کے لیے نفس اُبھارے تو چپ ہو جانا کی حضور سننے ہیں سمجھیں میری بات علی بلخی کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بلخی میرے آقا فرماتے ہیں اے علی بلخی تُو نے دن میں غلط مسئلہ بیان کر دیا سن علی بلخی تھوڑی سی اُلٹی ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹتا تُو نے کیا کہہ دیا کی روزہ ٹوٹ جاتا ہے علی بلخی کہتے ہیں جب میری آنکھ گلی تو آنسووں سے میری آنکھیں تر تھی کہتے ہیں پوری زندگی میں نے کسی کو مسئلہ نہیں بیان کیا جب بھی لوگوں سے ملتا تھا مائے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہتا تھا اے لوگو آہستہ بولا کرو حضور سب سنتے ہیں اے لوگو کسی کو گانیاں مستیا کرو حضور سب سنتے ہیں اے لوگو زمین پر دھم دھم مت چلا کرو حضور سنتے ہیں اے لوگو کسی غریب کی خربت کا مذاق نہ اڑایا کرو حضور سنتے ہیں یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے حضور کو پتا ہے اب آپ یہاں آنے کا مقصد سمجھ گئے جو اچھا تصور آپ کے دل میں کل سے آئے گا اسے اللہ اس کے رسول کی طرف سے قبول کر لی گئے گا کسی کے بارے میں برا گمان بھی کرنے سے پہلے سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کو میرے اس غلط سوچنے کی خبر ہو رہی ہے میری بات سمجھ لیں اتنا ہی اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا ایک آخری بات کرتا ہوں اسے یاد کر لیں اس کے بعد ایک شیر پڑھوں گا کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ ایک نام آپ نے سنا ہے سو سال پہلے کے بزرگ ہیں ان کا نام ہے علمہ امام یوسف نبہانی میری باتیں آپ موبائل میں ریکارڈ کر لیں لیکن اس وقت موبائل کا استعمال نہ کریں وہ کسی نہ کسی حوالے سے باتیں پہنچ جائیں گے علمہ یوسف نبہانی سو سال پہلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا نام یوسف ہے باپ کا نام اسماعیل ہے نبہان فلسطین میں ہے اس لیے وہ نبہانی ہو گئے سنے غور سے میری بات کو سنے جان لو بیٹے ہوئے ہیں خدا قسم میں جب غوث پاک کی باتیں کرتا ہوں ابھی میرے پاس پندرہ دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا تھا والی آسیب بھائی آپ نے غوث عاظم کی باتیں کیے میں نے غوث پاک کی باتیں سنیے سنتے سنتے روتے روتے سو گئی میں نے خواب میں غوث عاظم کو دیکھ لیا میں نے کہا تیری قسمت بہت اچھی ہے اتنا دل بلا صاف ہے میری بہن دعا کر کی یہ شرف ہر عاشق سرکار غوث عاظم کو حاصل ہو جائے ذرا کبھی کبھی دل کی زبان سے سنا کریں اور دل کی زبان سے بولنے والوں کی قدر کریں جو شخصیتیں اب آنے جا رہی ہیں ان کا نام ہے اسم یوسف بن اسماعیل نبہانی پوری زندگی ہر دو تین مہینے پہ چار مہینے پہ ایک سال پہ مدینہ شریف جاتے تھے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہاں جاتے تھے بولے 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 ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہاں جاتے تھے جس کو جانا حضرت زور سے بولے کہاں جاتے تھے مدینہ شریف جاتے تھے لیکن پوری زندگی کبھی حضور کے روزے کے سامنے نہیں گئی کبھی مواجہ شریف پر نہیں گئی کبھی نہیں گئی کبھی اندر نہیں گئے حضور کے چہرے شریف کے سامنے نہیں گئے ایک شخص نے کہا اے یوسف بن اسماعیل نبہانی آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اندر کیوں نہیں جاتے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کتے پر کرم ہے سرکاروں کا سنیں آپ یاد کر لیں میری بات امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے ایک شخص نے کہا اے یوسف بن اسماعیل نبہانی مدینہ آنے کے